بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا پھر غش کھا جاتے ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھولنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر تہہ بنا کر واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اتوار تبدیل ہو گئے وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور اس کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر فسر کی کہ یہ تو لگتا ہے کہ سارے خاندان کو مروائے گا یہ تو شہزادی کیشک میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیرے اصدر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد پوت ہو گیا ادھر کپڑوں کی دھولائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلاوا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی آلیہ میں دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو اب دھوبن سے ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا گزاروں کتار رونے لگ گئے اور سارا ماجرہ شہزادی سے کہہ دیا شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئے پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بھگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرہ بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیئے زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لاسکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے قبر دھونے میں بروئی کار لاسکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں